کہ آج تک کسی دنگا کسی دنگے کے وجہ سے دنگے کی آگ کے وجہ سے الہاباد کے آس پاس کا گھر کبھی کسی نے جلایا نہیں یہ تاریخ گواہ خود میں کہ ہمارے والد جب سے ودھائک بنے تب سے کسی دنگے نے کسی کے گھر کو جلائے نہیں آخر جب گھر جلانا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا گھر جلایا ہمارا گھر توڑا ہمارا گھر پورا توڑ کے عیق کر دیا اور یہ توڑ کے یہ حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھئے گا یہ کچھ کر لیں انہوں نے گھر ہمارا بہلے توڑا لیکن انہوں نے ہمارا حوصلہ نہیں توڑا ہماری حمت نہیں توڑی یہ بس ایک ایٹ کی دیوار ہی پہچان پائیں گے بس نہ بسا نہ پائے ایک گھر جو وہ گھر کے اجان پائیں گے ہمارے حوصلے کی چھاؤں میں ایک شہر بستا ہے میرے بچوں کو بھی ٹوٹی چھتوں کا ڈر نہیں ہوتا تم ان لوگوں کے ساتھی ہو کہ جن کے انگیند گھر ہے میں ان لوگوں کا ساتھی ہوں کہ جن کا گھر نہیں ہوتا ہمارا وقت آئے گا سنو سچی کہانی ہے ہمارے اور بدلے کی روایت بھی پرانی ہے تیار رہنا کہ ایک 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 ایٹ جس ہاتھوں نے گرائی ہے تیار رہنا کہ ایک ایک ایٹ جن ہاتھوں نے گرائی ہے ایک ایک ایٹ انہی ہاتھوں سے واپس لگوانی ہے میری ماں میری ماں سے کہا میں نے میری ماں سے کہا میں نے میری ماں سے کہا میں نے کی اببہ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی آپ چھتیس سال سنے جیل میں دیکھ رہی ہیں میرے چچا کو جیل میں دیکھ رہی ہیں میرے بھائی کو اپنے بڑے بیٹے کو جیل میں دیکھ رہی ہیں کل کو مجھے اس للائی میں شہید ہونا پڑے تو آسو نہ بہانا تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بعد میرے تین بیٹے اور ہیں اور اس کے بعد میں اپنا آچال پھال کر اس کو پرچم بناوں گی لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤں گی اب ضرورت اب ضرورت ہمیں آپ کو ہے کہ کسی کی دلالی بجاری نہ کیا جائے کسی کا جھنڈا نہ اٹھایا جائے جھنڈا اٹھایا جائے تو اپنا جھنڈا اٹھایا جائے بات کی جائے تو اپنی بات کی جائے کسی اور گھر کی بات نہ کی جائے ہمارے ساتھ اگر حد پہ چلنے والے لوگ ہر طریقے سے جھنڈے کو تیار ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں جو حق کے لیے جان دے سکتے ہیں ایک پل کو نہیں سوچتے ہم ان میں سے ہیں آج کے بعد ایسا کریے کہ کوئی نیتا یہ نہ کہے کہ جاؤ لگ جاؤ کام کرو نیتا یہ کہے کہ ہمارے ساتھ جھنڈ جائیے کام کر لیجے یہ طاقت بنائیے اپنے اندرے کھٹا ہونے کی طاقت بنائیے بہت بہت غزارش ہے آپ سے کہ اس سنگٹن کو مضبوط کریے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھ کر رہیے نیوز ٹویٹی فور